موسیقی شادیوں میں رقص لرزا خیز قتل وہ نہ ہمارے رشتہ داروں کو کہتا تھا میں ایسے کروں گا میں ویسے کروں میں نادیا کو اٹھاؤں گا پانچ اور سات سال کی ننی پریان اٹھارہ سالہ قاتل ایمبرائیٹری فیکٹری میں بھیانک وارداد مزدور لڑکا موت کے گھاٹ ایک اور سال بیٹھ گیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر گزرتے جن کے ساتھ ایسے ایسے ہولناک واقعات سامنے آتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے السلام علیکم اور میں ہوں مکرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انکشاف ملسی اور فیصلہ بات کے دردناک واقعات دیکھ کر آپ دل تھام لیں گے کیونکہ یہ ایسی ہولناک قتل کی وارداتیں ہیں کہ پتھر دل بھی تڑپ اٹھیں گے فیصلہ بات کے ایک ایمرائیڈری فیکٹری میں کام کرنے والا لڑکا کیسے ہوا بھیانک موت کا شکار والدین کا ہاتھ بٹانے والے کمسن کو کس نے اتارا موت کے گھاٹ فیکٹری میں ٹیم انکشاف پر ہوا کونسا انکشاف کیا پولیس نے تفتیش میں کیا سی سی ٹی وی فوٹیج کا استعمال ان تمام تحلقہ خیز حقائق کا پردہ کریں گے چاک لیکن پہلے چلتے ہیں وہاڑی کی تحصیل ملسی جہاں ایسا دردناک واقعہ پیش آیا ہے کہ بتاتے ہوئے روح کام پھٹتی ہے یہ ننی لاشیں یہ ماتم کرتے ورسہ ان دردناک مناظر نے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ویہاڑی کی تحصیل ملسی میں جس بے رہمی کے ساتھ پانچ اور سات برس کی دو معصوم بچیوں کو قتل کیا گیا ورسہ کو خون کے آنسو رولا گیا اس خاندان کا دکھ سمجھنا آسان نہیں بات صرف قتل تک محدود نہیں ورسہ کے لیے جان لیوا تھا یہ انکشاف کہ ان میں سے ایک بچی جس کی عمر سات برس تھی اسے قتل سے پہلے زیادتی کا بھی بنایا گیا تھا نشانہ اس واردات کا ایک اور چونکا دینے والا پہلو یہ ہے کہ جس پر لگا ہے اس دوہرے قتل کا الزام وہ صرف سولہ ستنہ برس کا ہے لڑکا یہ ہے وہ ملزم جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہی ہے وہ جلاد جس نے ننی جانوں کو اتارا ہے موت کے گھاڑ شادی کی تقریبات میں رکاساؤں کے ساتھ جانے والا لڑکا خونی درندہ کیسے بنا رکس کی دنیا سے موت کی وادی تک اپنی نویت کی سنوکھی اور دردناک داستان کی کوریج کرنے ٹیم انکشاف کے ممبر علی خان پہنچے ہیں ویہاڑی کی تحصیل مل سی ناظرین اس وقت ہم اس گھر میں موجود ہیں اور اہلِ علاقہ بھی موجود ہیں اور چھوٹی معصوم بچیاں جن کو صفاق طریقے سے قتل کیا گیا زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس گھر کی تھی اس وقت جو ان کے والدین ہیں ان کے رشتے دار ہیں اور اہلِ علاقہ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اس حوالے سے پوچھوں گا سب سے پہلے تو میں یہ ان سے جاننا چاہوں گا کہ اس دن کیا واقعہ ہوا تھا بچیاں کہاں تھی کھیل رہی تھی باہر تھی گھر کے یا گھر کے اندر تھی بتائیں دوڑا حکومت انصاف چاہی کا ہے سانو انصاف ملا ونجے وزیرِ آدم تو انصاف چاہی دے اچھا کون ہے وہ ایڈ سونا وہ چھوکرہ کون ہے وہ چھوکرہ اسے وستی کا ہے اچھا رشتے دار ہے رشتے دار ہے وہ ظالم کا بچہ اسے وستی کا رشتے دار ہے اس نے ایک لڑکی سی چھوٹی نال ست سال کی جس نے سانو پتا کہا اسا ساری رات باج باج کے مر گئے رول رول کے رو رو کے مر گئے اسا بھجدے بھجدے بچی کو اٹھایا ہاں بچی تیرے نال کھڑیاں تھی بچی کدھر ہیں بچیاں اس نے کیا فلانے گھر کا منڈا اس نے کیا اس لڑکی نے بتایا کہ اے بچیاں اس لڑکا گھن کے این سف طرف بننے سے چال رہے ہیں اے پتہ نہیں اس نے کیا کیا بچیاں داؤں والے جس لڑکے کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں بنا صرف قریبی رشتہ دار تھا بلکہ قتل ہونے والی دونوں معصوم بچیاں اسے مامو کہہ کر پکارتی تھی سوال یہ ہے کہ جب اتنی قربت تھی تو معاملہ پھر اس نہشتے کیسے پہنچا سانیا بی بی معصوم بچی کی والدہ موجود ہے ان سے بات کریں گے سانیا وہ بچی ہے جسے قتل بھی کیا گیا اور قتل کرنے سے پہلے اس بچی کو اس معصوم بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور صفاق شخص کوئی اور نہیں تھا ان کا اپنے گھر کا فرق تھا جس کے اوپر انہیں بڑا یقین تھا بڑا اعتماد تھا ان کی والدہ ہیں غموں سے نڈھال ہیں والدہ بھی موجود ہیں نانی بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کا سانیا ہے کہ اس کے لئے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ کس طرح سے بتایا جائے کہ اس علمناک سانیوں کو کس طرح سے ان سے کیا سوال پوچھا جائے چار وجہ دیا توں گھریاں نکلے ان میں نے ابو دا گھاریں ہوتھے میں اندے بروسے دے رہیاں وہ اٹھے کھڑیاں دشمون اٹھوں گیاں چلا گیاں کوئی پتہ کوئی نہیں پہلے بھی جاتی ہیں پہلے وہاں پہاں جاتی ہیں مہین دیاں یہ اظہر جو ہے کون ہے کیا لگتا ہے اور بچیوں کو پہلے بھی کہیں لے جاتا ہے پہلے لے جاتا نہیں اتھائیونا دے گھار بہندے آن دے ہیں اے ساکو پتہ کوئی نہیں جو ساڑھا دشمونی ہے ساکو تو کوئی خیال کوئی نہیں رشتے دار ساڑھا ہے لگر ساڑھی دشمونی کیا ہیں لوگ نال کوئی نہیں ہے اسی ساڑھے دل کوئی گالوی کوئی نہیں جڑے دل دے وچ بیجنا ساڑھا ہی ہو جاں کوئی نہیں اگہ ہے ایسا مسئلہ کوئی ہو جاں اسی قسم کی کوئی دشمنی نہ تھی تو پھر اس جلاد نے کیوں کھیلا یہ درد نہ کھیل ہمارے ٹیم میمبر علی خان نے جب اس لڑکے سے کیے سوال و جواب تو ہوئے کئی دل دہلا دینے والے انکشافات کیا لگتی کیا ہیں چھوٹی بچیاں تمہاری میں نے مامو مامو کہتی تھی مامو مامو کہتی تھی تمہیں جی رشتہ کیا تھا رشتہ انہیں امیانے جڑیان سی میرین مساتنہ سی اچھا رشتہ دار بھی تھی اور مامو مامو کہتی تھی تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے ان بچیوں کو اٹھایا جو تمہیں مامو کہتی تھی گلتی ہو گئی یہ گلتی ہے تمہاری جی سار اسے گلتی کہتے ہو تم نہیں گناہ کیا کیا تھا ایک سے ایک کے ساتھ زبردستی گناہ کیا تھا بڑی بچی کے ساتھ ہاں جی سار کیا نام دوستگار سانیا سانیا سات سال کی ہے نا وہ جی کیا کر رہی تھی وہ گھر کے باہر بچے معصوم بچے کھیل رہے تھے اور انہوں نے وہاں سے اٹھایا کس نیت سے لے کر گئے تھے اسے کھیتوں میں سار جی وہ نا مکی چھلیاں پہیاں پہنے نال مکی تو چھلیاں بات رہی ہیں سی اور تو انہوں نے لائے گیا سی لائے گیا پہلے میرے مانو میں کوئی بھی غلط خیال نہیں سی ایک تیسری بچی سی انہوں نے نال انہوں میں کیا بھاڑ جا بھاڑ جا وہ کوئی بھجا آلیتا ہے اس ملزم نے بدلے بیق وقت کئی بیانات کس نے کس کو سازش کے تحت پسایا معصوم بچیوں کے ساتھ آخر کیوں کھیلا گیا یہ درد نہ کھیل ٹیمن کشاف نے جب اس کیس کے مختلف پہلوں کو کھنگالا تو حیرت انگیز سچائیاں سامنے آئیں حظین خواتین یہاں پر موجود ہیں اور صفح ماتم بچھا ہوا اس گھر میں اس وقت بھی ہم یہاں پر موجود ہیں بات کر رہے ہیں جو چھوٹی معصوم بچیاں تھی ان کی یہ کزن ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ بچیاں بھی ان کے ساتھ کھیلتے تھیں ان کے ساتھ بڑی ہوئیں اور ابھی ایک بچی کی عمر صرف سات سال اور دوسری کی بچی کی عمر صرف چھے سال تھی اور وہ شخص کون تھا میں اس حوالے سے ضرور پوچھنا چاہوں گا وہ بھی ان کا اپنا ہی رشتے دار تھا ان کے اپنے گھر کا فرد تھا آپ تھوڑا بتاؤ مجھے حضر کے بارے میں اس کا بھی آنا جانا آپ کے گھر میں کتنا تھا ہاں جی بلکل وہ نا ہمارے نا رشتے میں نا پپو کا بیٹا لگتا تھا ٹھیک ہے جو جو فوت ہوئی ہیں بچیاں ان کا مامو تھا ٹھیک ہے جو سانیا بی بی ہے نا اس کے نا کزن کے ساتھ نا اس کی بھیان کی نا شادی ہوئی ہے اسی گھر میں ٹھیک ہے آنا جانا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں کیا آئے کیا نہیں ہیں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا ٹھیک ہے وہ ہمیں نہیں پتا تھا تو اس رات کو اس شام کو چار پانچ بجے کا واقعہ ہے کیا ایسا ہوا حضر کہا تھا اس وقت کہاں سے آیا اس کے ذہن میں کیا آیا اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کی بارداد کی ہمیں کوئی بھی نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا تھا ہمارے اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی اس نے پہلے کبھی ایسی حرکت کی نہیں ہے کرتا گیا ہے وہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا وہ بھی یہی فنکچن وغیرہ کرتے ہیں گھر میں رہتے ہیں جی ہاں اس گاؤں میں مقیم تقریباً ہر دوسرا گھر اسی کام سے وابستہ ہے شادیوں کی تقریبات میں جب یہ خواتین رقص کے لیے جاتی ہیں تو مرد حضرات بھی ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں ان کے ہمراہ یہ ملزم بھی ایسی تقریبات میں ہوتا تھا ان خواتین کے ساتھ بات رقص سے قتل تک کیسے پہنچی رقاصاؤں کے ساتھ جانے والا لڑکا خونی درندہ کیسے بن گیا دو معصوم جانوں کا اغوا اور پھر قتل پولیس کو ملی کیا اطلاع کیا قانون کے رقوالوں نے وہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا یا پھر اس احساس معاملے میں بھی بڑھتا گیا سستی کا مظاہرہ سر پولیس نے تمام چیز کو انویسٹیگیٹ کیا ریسٹ کیا گیا ملزم کو ملزم کو پکڑ لیا گیا اوورال کیا سیچویشن دیکھی آپ نے کیا صورتحال تھی یہ واقعہ کیا ہے جیسے ہی ساڑھے چار بجے کے قریب شام کو ہمیں ون فائی پہ کار مصور ہوئی کہ دو بچیاں جو کہ دونوں آپس میں کزن ہیں ایک کیے چار سال ایک کی چھے سال وہ مسئے ہیں گھر کے باہر کھیل رہی تھی تو ڈیفرنٹی بڑا سنسٹیو میٹر ہوتا ہے فوری طور پر ٹیم وہاں پھر پولیس پانچی رسپانڈ کیا کرائیم سین کو یہ گیس پولیس کے لیے بھی امتحان بن گیا کیسے معصوم بچیوں کو ورغلا کر لے جایا گیا ملزم سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا اوپر نکالا گیا یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد شادیوں میں رقص لرزہ خیز قتل وہنا ہمارے رشتہ داروں کو کہتا تھا میں ایسے کروں گا میں ویسے کروں میں نادیا کو اٹھاؤں گا پانچ اور سات سال کی ننی پریان اٹھارہ سالہ قاتل ایمبرائیٹری فیکٹری میں بھیانک وارداد مزدور لڑکا موت کے گھاٹ ویلکم بیک یہ دونوں معصوم بچیاں تو شام سے ہی غائب تھیں تاہم ورسہ پر کب ہوا یہ انکشاف کہ دونوں معصوم پریان ہیں کسی مصیبت کا شکار چار وجہ دیاں بچیاں گھومت ہے میں شہروں ہٹیاں مغرب دے ٹائم جلے مغرب دے ٹائم ہٹیاں روٹی پکیے میں روٹی کیتے سڈ ہے بچیاں جلے مغرب دا ٹائم جلے مہین پتہ کتے س США کس نے کہا رہا، آپ جاگ دیتا کو گھرنا میں آفا روٹی کھلا اچھا جلو اتھے آئی پتا کی تا ازنا آکھا گو تو میں ساتھ سمجھے جو دائیں گے سانیاں توارے گھارے سانیاں تو آپ کو یہ پتا تھا کہ عزر ہی لے کر گیا ہے انہیں اس لئے نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا ازر کا کس نے بتایا کہ عزر لے کر گیا وہ کس نے بچی پتایا تیسری بچی جو تیسری جیڑی بچی نو پڑو سننا وہ بھی انہا جے دی آپ کیا بتاؤ گی اس کے حوالے سے عزر کے حوالے سے کیا بتاؤ گی اس کا آنا جانا تو ہے کبھی اس نے کوئی غلط حرکت کی پہلے باقیوں کے ساتھ نہیں کی تو کیا ہوا اس کے ذہن پر ایسا کیا ساکو کوئی پتا نہیں چھوڑی کھڑی انترائے جنیاں انہا کو آکے اتھو چھلیاں خراب انت چلو میں تھا کوئی گھو پاٹ دینم شایلائی ودیاں لائے گیا وہ بنے بہیاں چھوئے را دی پی پی چھانٹا سانیا کو سانیا آدھی پی کوئی نا وائنڈی وائنڈی تاب تا مامو ہے آپ کو کوشش نہیں آدھا وہ لائے گیا ہی میں بلا آتے ہو تا بڑی فنکار چھوئے رہے سانیا نہ آدھی لائے گیا تھے پتا نہیں اس کے کے گئے گیتا ہے ساکو اگر پتا گئے نہیں انتہائی دردناک ہے یہ داستان کھلبلی مجھ گئی پورے گاؤں میں دونوں معصوم بچیوں کی تلاش شروع کر دی گئی پولس کو بھی دی گئی اطلاع اور پھر شک کا اظہار کیا گیا کچھ خاص افراد تھے وہ نہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اظہار لے کے گئے کون لے کے گئے ٹھیک ہے ہم نہ جب ہمیں پتا چلا ہے ایک لڑکا تھا اس نے مجھے دھمکی دی ٹھیک ہے ہمارے دل میں یہی شک تھا کہ شاید وہ ہمیں دکھا وہ موچی تھا ہاشم ہمارے دل میں یہی تھا کہ شاید اس نے ہمیں درانے کے لیے اس نے کہا تھا ایک دن میرے گھر آئے کہتا ہے مجھے نہ ڈانس دی کا اس نے ڈرنگ ورئیرہ کی ہوئی تھی شادیوں کی تقریبات میں رقص کرنے والے ان لڑکیوں کو بھی یقینی طور پر درپیش ہوتے ہیں کئی خطرات نشے میں دھوت افراد کی پوری نہ کرنے پر خواہشات اکثر نتائج ہوتے ہیں انتہائی خطرناک ایسا ہی یہ خطرہ درپیش تھا ان لڑکیوں کو بھی مجھے کال بھی کرتا تھا میں اس کی کال نہ ٹراپ کر دیتی تھی پھر وہ نہ ہمارے رشتہ داروں کو کہتا تھا میں ایسے کروں گا میں ویسے کروں میں نادیا کو اٹھاؤں گا میں ان سے پوچھ لوں گا ہمارے دل میں جب ہماری بچیاں گھوم ہوئی ہیں ہمارے دل میں یہی تھا کہ اسی نے کیا سب پوچھو نشے میں دھوت افراد کی دھمکیوں کے بعد جب غائب ہوئی اس گھر کی دو معصوم بچیاں تو ورسا کو شک نہیں گویا یقین تھا کہ ہو نہ ہو یہ کام انہی افراد کا ہے در والوں سے پوچھا ان کو یہ لگتا تھا کہ تین لوگوں کا انہوں نے نام دیا جن کے اوپر انہیں شک تھا ہم نے فوری طور پہ ایف ای ایر کی اور ان تین لوگوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا اس میں سے دو ملزم جو تھے سسپیکٹ تھے ان کو فوری طور پہ اریسٹ کر لیا ایک کے اوپر کام کیا تو اس کا بتا جلا کہ وہ کروڑ پکا کا رہیش لیے لو دلنگا تو اوور نائٹ ہم نے گھر والوں کو بچیوں کی والدہ کو ساتھ لے کہ چونکہ اس کی والدہ کا زیادہ شک تھا کروڑ پکا کے ملزم کے اوپر کہ وہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے کروڑ پکا چلے گئے اور تقریباً دو بجے کے قریب اس گھر پہ بریٹ کیا جہاں پہ تیسرا سسپیکٹ موجود ہونا چاہیے تھا لیکن گھر لاکھ تھا ہمیں وہاں پر نیم ملزم گا ہم نے پھر ان کے جو جتنے بھی عزیزو کارب تھے وہاں پہ جو کروڑ پکا کے سسپیکٹ کے جتنے بھی عزیزو کارب تھے ادھر چیک کرنا شروع کر دیا کہ کہیں سے اس کا کلو مل جائے حیرت کی بات یہ ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو بچیوں کے گھر والے تھے ماں باپ تھے انہیں یہ بات پر یقین نہیں تھا کہ تم بھی کچھ کر سکتے ہو تم ساتھ ساتھ پھرتے رہے ہوئے ہیں نا جی پولیس نے کب پکڑا تو پولیس نے رلے ہم انہوں نے دے ملزم جڑے بیان جنہ دناکھا ہویا آئی انہوں کو پدھامن ودھامن کیا بچہ نمازتے خود سارجی لیکن پھر بھی اور آپ نے جڑی منظور سی ہوئی جب ازر واپس آتا ہے رات کے ڈھائی تین بجے تو ازر کو بلائے جاتا ہے کہ بچیوں کو علیشبہ نے تمہارے ساتھ دیکھا تھا سانیہ کو اور فوزیہ کو تو وہ کدھر ہیں تب وہ ایک نیا انکشاف سامنے لاتا ہے وہ کہتا ہے کیونکہ وہ ایکچل دیکھ چکا ہوتا ہے کہ ان کا رخ کس طرف ہے پوری انویسٹیگیشن کس طرف جا رہی ہے پولیس بھی اسی طرف ہے ملزمان بھی گرفتار ہیں تو اس نے اس کو آگے بڑا چڑھا کر بات کی کہ فلان فلان جو ملزم تھے اس نے کوئی دو تین لوگوں کے نام وہی نام بتائے جو ایف آئی آر کے اندر بتائے گئے اس نے کہا جی انہوں نے مجھے گن پوائنٹ پر کہا تھا کہ ان دو بچیوں کو لے کر آؤ وہ چار سے پانچ لوگ تھے دو کوئی پیچھے کھڑے تھے کوئی آگے کھڑا تھا دو میرے پاس آئے تھے انہوں نے گن پوائنٹ پر مجھے حراسہ کیا تھا اچھا اب وہ یہ اس طرف لے جاتا ہے ملزم نے انتہائی سالاکی کے ساتھ کوشش کی تفتیش کا رخ موڑنے کی لیکن کیسے ہوا سچ بے نقاب کتنی بے دردی کے ساتھ اتارا گیا ننی پریوں کو موت کے گھاٹ اور آخر کیا تھی قتل کی وجوہات یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد شادیوں میں رقص لرزا خیز قتل پانچ اور سات سال کی ننی پریوں اٹھارہ سالہ قاتل ایمبرائیٹری فیکٹری میں بیانک وارداد مزدور لڑکا موت کے گھاٹ ویلکم بیک اللرزا خیز کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ملزم کی عمر کے حوالے سے سامنے آئے تھے کئی شکوک و شبہات کیونکہ کم عمری کی وجہ سے یہ کیس ہو سکتا تھا خراب تاہم جب ٹیم انکشاف نے حقائق کی کھوش لگائی تو سامنے آئی ایک اور سچائی کتنی عمر انماری بارہ تیرہ سال ہوگی بارہ تیرہ سال بارہ تیرہ سال کے تو تم نہیں لگتے سار جی یہ ہوں گی جائز تو زیادی ہو جائے ستنہ اٹھرہ سال اس کی عمر ہے اور پولیس نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ تقریباً اتنی عمر ہے اور یہ آپ خود یہ بھی جوڑ بول رہا ہے کہ میں چھوٹا بن جاؤں چھوٹا بن کے شاید مجھے کوئی فیور مل جائے آپ کا رشتہ دار ہے اس کی سترہ سال عمر ہے اس کی عمر کیا ہے اصل کیونکہ وہ اپنی عمر پوری اورکہ حدی LS اس کی عمر سترہ سال ہے اس نے شادی بھی کی ہے اس کی دو شادی ہوئی ہے اس نے دو شادیاں کی بلکل دو شادی کت спорт scene کی اس شادی کو ایک سال عمر فیوری iste کی وہ اس کا ببائچہ وہ نہیں بی 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 وہ آنڈ کی برادری میں تھی باہر سے تھی نہیں وہ بھی ہماری رشتے دار تھی اس کی قلب پوری اس پاس دنو نہیں ا ruinے اس کے پاس دونوںered tet کتنا عرصہ پہلے اس کی پہلی شادی ہوئی تھی تقریباً دو تین سال ہونے والے اس کو کب چھوڑا اس نے وہ تقریباً تین چار مار رہی تھی بس اس کے بعد دوسری اس نے کب کی پھر اس نے ایک سال بعد کی تھوڑی کوشش کے بعد ٹیم انکشاف کو کسی حد تک نکاح ناموں کے ثبوت بھی مل گئے یہ ہے ملزم کا ایک نکاح نامہ اس نکاح نامے پر اس کی جو عمر درج ہے وہ ہے اٹھارہ سال پولیس کو اپنی تفتیش میں لازمی شامل کرنی چاہیے یہ بات کہ کہیں بچ نہ پائے یہ شاتر ملزم اس شاتر ملزم نے وہ ستم ڈھایا کے بیان سے باہر ہے مسلسل تلاش کے بعد اہل علاقہ کو ملی ننی پریاں لیکن لاشوں کی صورت میں ملزم نے مکی پھروڑنی نے شروع کی تیا تلاشاں ہوتا ہے مکی ایج بھائیاں ہوتا ہے اس آمال کے لاشاں تکریباً ساڑی آٹھ نو دے صبح ساڑی آٹھ نو بجے آپ ساری رات تلاش کرتے رہے شام کو ناظرین بچیاں گم ہوئی تھی لا پتہ ہوئی تھی تقریباً پانچ چھ بجے کا وقت تھا بچیاں کھیل رہی تھی اپنے گھر کے باہر اس کے بعد وہ گم ہوئی لا پتہ ہوئی اور وہ شخص انہیں لے کر گیا اس کے بعد یہ لوگ دھونتے رہے تلاش اس وقت مکمل ہوئی جب انہوں نے دیکھا ان چھوٹی معصوم بچیوں کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشیں کھیت میں پڑی ہوئی انہیں ملی اس وقت تھا تقریباً آٹھ ساڑھ آٹھ بجے کا یہ ہیں ولمناک مناظر جب ملی ننی پریوں کی لاشیں بچیوں کی حالت دیکھ کر ورسہ پر کیسے نہ پڑتے غشی کے دورے کڑپا دینے والے تھے یہ مناظر اس نے دونی تھی یا آپ نے دونی تھی نہیں ہمارے بچوں نے دونی اس کے بعد آپ نے پولیس کو اطلاع کی ہاں جی وان فائی پہ کال کی پھر اس پولیس کو بھی دس آئی بے تو ساں آوانیوں لڑکیاں لابی ہیں لاشناللہ پھر پولیس آئی اس کے بعد انہوں نے اپنی کاروائی کی شاری ہاں جی ڈی پیو صاحب ہی آئے یعنی کہ پولیس وی پنجی ڈالے پولیس آئی صحیح بڑی پولیس آئی آخر کار یہ راز کھل گیا کہ یہ ظلم کسی اور نے نہیں بلکہ قریبی رشتدار لڑکے نے ڈھایا ہے جس کو یہ معصوم بچیاں مامو کہہ کر پکار دی تیسری بچی تھی نا اس کا مامو جا رہا تھا فنکشن پر ہے اور تیسری بچی کو اس نے کہا ہے کہ یہ تاثر پر لے لو اور ٹائم بہت ہو گیا کھیلو نہ آپ گھر چلی جائے اس تیسری بچی نے کہا ہے کہ آپ بھی آجو ہم تینوں نہ گھر جاتی ہیں اس تیسری بچی کو اس نے کیوں بھیج دیا تھا اب یہ نہیں پتا کہ اس نے کیوں بھیجا ہے ٹھیک ہے تو اس کی نظر کس پر تھی اس کی نظر سانیا پر تھی سانیا پر تھی اس کی نظر اس نے کہا ہے کہ آپ بھاگ جاؤ ٹھیک ہے اور سانیا اور فوزیا کو کہا آؤ میں آپ کو نا چھلیا لے کے دیتے ہیں فوزیا کو پھر کیوں لے کر گیا کیونکہ وہ دونوں ساتھ میں رہتی تھی اکیلی وہ سانیا سے نہیں جا سکتی تھی جب وہ ایک تو واپس چلی گئی وہ دو تھی اور دوسری پی آجاتی وہ اکیلی نہیں جانے جاتی تھی کیونکہ اس لئے وہ دونوں ساتھ میں رہتی تھی اس لئے دونوں کو ساتھ ہو لے کے گیا سارچی اور بچینوں لائے کے جاتھوں گیا انہا نال گناہ کیتا میں مکی دے بچے جا کے پھر ایک دی گچی کوٹ دیتی تھی پھر اس لئے ڈار گیا سی جب پھر کتے داسنہ دین جا کے پھر اندی بھی گچی کوٹ دیتی تھی سارچی معصوم بچی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے چیک رہی ہوگی وہ اس وقت اس وقت کوئی رحم نہیں آیا تمہیں جی سارچی کیا جی لگایا ہوگا ہے بس سارچی کیا کہہ رہی تھی اس وقت وہ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی بس رو رہی تھی بس رو رہی تھی چیک رہی تھی کہ کوئی اسے بچا لے اور وہ تمہیں یہ سمجھتی تھی کہ تم اس کے رکھوالے ہو تم مامو ہو اور تم نے مامو بن کر کیا کیا ہے اس کے ساتھ بس پاپیاں گھنے گا رہا سار جی کیسے مارا تھا تم نے گچی گھوٹ تھے سار جی گردن دبا دی تھی انہی ہاتھوں سے دبائی تھی جی افسوس صد افسوس اس خاندان کو اندھا اعتماد تھا اس جلالت پر تب ہی تو انہیں ابھی تک نہیں آ رہا یقین کہ اس نے ڈھایا ہے یہ ظلم بڑے اون سے یہ نہیں بنتا تھا کہ سوٹی بچیوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیا جائے ایسے کسی کے ساتھ کیوں جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا کیونکہ یہ ہماری سوٹر کا گھر ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا گھر ہے آگے اس نے کہا ہے کہ ان کے گھر ہے ہم نے کہا ان کے گھر ہے بس ایسی بات میں ہم بھول ہوگی ہم سے بس یہی بات ہے اب کیا کہتے ہیں ازر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو نہ ہمارے سامنے گولی ماری جائے خارون کے مطابق ملزم کو سزا ملے گی تو پھر شاید دن روتی آنکھوں کو کچھ قرار ملے گا ہر زمہ پر انصاف کی پکار ہے ہر آنکھ عشق بار ہے سب کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی مناظر تیر رہے ہیں دو معصوم زندگیاں دردناک موت ننی لاشیں اللہ نہ کرے کسی اور گھر پر ایسی قیامت ٹوٹے کون کون سا واقعہ بیان کریں ہر شہر میں ہی ایک سے بڑھ کر ایک دردناک داستان موجود ہے فیصلہ باد میں ایک امرائیٹری فیکٹری میں کام کرنے والے کمسن لڑکے کو کتنی بے رحمی کے ساتھ اتارا گیا موت کے گھاڑ اس کمسن لڑکے کو قتل کر کے ملزمان کا کون سا ہوا پورا خواب یہ سب دکھائیں گے آپ کو لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد مجبوریاں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتیں غریب والدین کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کی بجائے بھیجنا پڑتا ہے میند مزدوری پر بچوں اور کمسن لڑکوں کے لیے کام کی جگہوں پر ہیں کتنے خطرات کل دہلا دینے والا ہے یہ انکشاف یہ مناظر ہیں فیصل آباد کے ایک ایمرائیڈری فیکٹری کے جہاں کھیلا گیا ایک خوفناک خونی کھیل والدین کا ہاتھ بٹانے والے کمسن لڑکے کو کس نے اتارا موت کے گھاڑ کیا پولیس نے تفتیش میں کیا سی سی ٹی وی فوٹیج کا استعمال تفتیشی افسر نے آن کیمرہ بیان نہ دے کر چھپایا کون سا راز ٹی ایم انکشاف کے مہمور عبدالمنان اس کیس کی کوریج کرنے نکلے تو سامنے آئے کئی ہولناک انکشافات آج ہم جس گھر میں موجود ہیں یہاں پہ بھی ایک قیامت ہی ٹوٹی ہے اور صفیہ بی بی کی مدیت میں ایک مقدمہ درج کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ ان کا بیٹا ایک ایمرائیڈری کی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور وہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور زیادتی کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا گیا اور جب یہ پہنچی تو انہوں نے خود اس کو دیکھا ان ملزمان کو یہ پہچان دی ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی لیکن اس کے بعد سے اب تک جو ملزمان ہیں وہ نہیں پکڑے جا سکے کسی نے نہیں بتایا پوسٹ مارٹم ریپورٹ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس ریپورٹ کے مطابق بھی اس کے گلے پر اس کو گلہ دبا کے مارے جانے کے منشانات موجود ہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ یہ بتا رہی ہے فرانزک بھی اس کی ریپورٹ بھیجی گئی ہے وہ جب آئے گی اس کے بھی نتائج آپ کے سامنے ہوں گے لیکن پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کی حد تک بھی یہ قتل ہوا ہے اور صفیہ بی بی ان بندوں کو پہچانتی ہیں شناخت کر سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود پولیس نے ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا وہ گرفتاری میں آ نہیں سکے وہ یہاں سے بھاگ چکے ہیں وہ ملزمان کہاں ہیں یہ بہت سے سوالات ہیں جو پوچھنے ابھی واقع ہیں لیکن پہلے ہم صفیہ بی بی سے بات کر لیتے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا کتنے عرصے سے ان کے بچے ایمرائیڈری کی فیکٹری میں جاتے تھے اور کس اعتماد کے ساتھ آپ بھیجتی تھیں اگر انہوں نے ذکر کیا ہے اس ایف آئی آر میں بھی کہ پہلے بھی ان کے بچوں کو حراسہ کیا جاتا رہا ہے تو اس صورت میں انہوں نے کیا اقدام کیے اور کس طرح سے اپنے بچے کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے کوشش کی یا وہ کونسی مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے ان کے بچے حراسہ ہونے کے باوجود بھی اس فیکٹری میں جاتے رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ کے بچے جا رہے تھے فیکٹری میں ایک میں نہیں ہوا تھا تو کسی نے ریفر کیا تھا کسی نے بتایا تھا کہ فلان فیکٹری میں بھیج دیں کسی کے تعلق کی وجہ سے آپ نے بھیجا تھا کہ بھیج دیتے ہیں چلیں چار پیسے آ جائیں بچوں سے محبت اپنی چگے لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے کیسز میں والدین زیادہ چھان بھی نہیں کرتے بلکہ وچارے والدین تو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ روزی روٹی کمان ہے کوئی وسیلہ ہاتھ لگے اور وہ اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں یہ گھر بھی کچھ ایسی آدمائی کو گھڑا تھا یہ ہے کم سے مبتول کا بھائی جو اس کے ساتھ ملکنی کرتا تھا فیکٹری میں کار کتنے عرصے سے جا رہے تھے آپ پہلے ایک فیکٹری میں جو جاتے تھے کتنا عرصہ کام کیا وہاں پہ چار پانچ سال وہاں پہ کیا اور یہاں پہ جاتے کتنا عرصہ ہو گیا تھا مہینہ مہینہ ڈیڑی игра تھا اور وہ جو آپ کا دوسرا بھائی آپ سے بڑا تھا hoor چھوٹا تھا چھوٹا تھا چھوٹا تھا کتنا چھوٹا تھا ایک سال دو سال کتنا ایک سال چھوٹا تھا اچھا تو آپ ایک ہی کھاتے میں کام کرتے ہیں جی کام کیا ہوتا تھا آپ کا امرارڈی میں اور شرٹل مین شرٹل مین تھے آپ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک ہی کھاتے میں تھے دونوں جی پر ایک دوسری نظر نہیں ہوتی تھی اپنے؟ میں اس نے دو سانگیا producers پتہ 34 Fourth of此 اس میں جدا ہوں بھائی کو جگایا گیا لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ قتل کر دیا گیا ہے اس کے بھائی کو کیوں اور کیسے کھیلا گیا یہ خونی کھیل ہفقائے کی خوز میں ہمارے ٹیم میمبر عبدالمنال پہنچے متعلقہ فیکٹری کے باہر بھی ناظرین اس وقت ہم فیصلہ باد کے علاقہ ملکپور میں موجود ہیں جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور آپ جس جگہ پہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں میری رائٹ سائیڈ پہ بھی ایک فیکٹری ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ بھی ایک فیکٹری ہے اور اگر آپ دیکھ سکے ہیں تو اس وقت یہ بالکل میرے سامنے جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہاں پہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اور اگر اس سی سی ٹی وی کیمرے کی بات کی جائے تو یہ سی سی ٹی وی کیمرہ اس تمام تر یہ جو میرے سامنے اس وقت ایریا ہے وان ایٹی ڈگری پہ یہ سارا ایریا یہ یہاں پہ کیج کرتا ہے ضرور اور اس کیمرے میں سب کچھ آیا ہوگا کہ کیا واقعہ ہوا ہے اور کیا نہیں اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ جو میری رائٹ سائیڈ پہ فیکٹری ہے اس کا یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کمرے کو تالہ لگایا گیا ہے اس کو کھولا نہیں جا رہا اور اس کمرے کے اندر واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جب لاش نکالی گئی تو وہ یہی سے نکالی گئی یہ ہیں اس وقت کے مناظر جب ورسہ پہنچے موقع پر اور لاش کو باہر نکالا گیا فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی ہے اور اپردائی پوچھ گچ کی جا رہی ہے بچے کے والے صاحب ہماری ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اور بات کر کے ہم جانتے ہیں کہ جب یہ آئے تو اس وقت کیا تھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی یہاں پہ آئے تھے ہاں جی سر میں آیا آپ کتنے بجے آئے تھے آٹھ بجے آئے تھے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا دیکھا آپ نے یہاں پہ آکے پولیس تھی کیا تھا یہاں پہ میں جب آیا تو پولسہ کھڑی تھی لوگ اندر جا رہے تھے ٹھیک ہے میں پہلے آگے تھے میں باد میں آیا ہوں تو اس ٹائمنا واقعہ سارا ہو گیا تھی ہاں فیکٹری میرے بچے نکھا گئے تھے ٹھیک یہیں پہ ہوا تھا اور یہ اس کے اندر کیا ہے مطلب اس کمرے کے اندر یہ بند کیوں ہے انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے ہاں جی بند کر کے تھے نالی وہ کھانا یا پہا سے اوہ دے ہمانا نالی رکھ دیتا ہے آج ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پولیس پہنچ پائی کیا کسی نتیجے پر یہ تو جانیں گے پولیس سے ہی لیکن ابھی جائے وقوع پر بہت کچھیں دکھانے کے لیے ناظرین جن بچوں کا ذکر ایف آئی آر میں آیا ہے انہی میں سے یہ یہ ان کے کزن ہیں ان بچوں کے اور یعنی کہ جو بچوں کے والد ہیں وہ ان کے چچا ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور یہ بچوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کتنے عرصے سے وہ کام کر رہے تھے فیکٹری میں وہ ایک پہلے فیکٹری تھی وہاں پہ بھی اس نے بتایا کہ چار پانچ سال تھا ہاں جی ہاں جی وہ پہلے بھی پانچ چھے سال تو کام کھا کے سی فیکٹری چھو ٹھیک ہے تو لیہا آزا آنان اونا فر انہا نے کہا کہ کام ٹھیک نہیں چلنے لیا ساڈا تو اسے ساڈی دوسری فیکٹری چھے ہو ٹھیک ہے انہا دھو ہے ہاں منڈیاں انہا نے لیہا آرا ایدھے لیا جا ہاں ہے ٹھیک ہے۔ یہ تو کام کو مکاردم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دو مینا فر انہاں نے کام کی تا ہوئی تو انہاں دی سیلری بھی ڈکھی گئی ہے ٹھیک ہے انہاں نے کو کچھ تشجد یا جو بھی ہندہ سی اس وائے تو انہاں دی والدہ بھی نہیں ٹھیک ہے تے انہاں گالو ہوئیے کہ تسی جی اسی اپنا بچہ نہیں کلنائے گا ٹھیک ہے مالک نے کہا جی تسی میری سمیداری تے اس بچے انہوں کا لوگ سیلری بھی نہیں دی ان کے لئے سیلری بھی کندہ تے اڑک ریسی بھی سلاکی آیا ہے تے انہوں نے سیلری دیتی جائے گی تے تسی انہوں نے دو تین تین ایتھے کامتے ساڈے کو رکھو ہوں ٹھیک ہے لہٰذا وہ پہلا دینی ہو آئے نے وہ چرے تے انہاں نے کام ہو گیا ٹھیک ہے انہوں نے کتل کی تا گیا انہوں نے زیادتی کی جی ٹھیک ہے تو تو انہوں نے ایس فیکٹری چاہاں دیا جیڑے بندے سی انہاں دی کو جان پچھانے ایسی اے اوہین ہے ہاں جی پچھلی فیکٹری یہ پچھلی فیکٹری یہ پچھلی فیکٹری یہ لئے ہی مونڈے نے وہ مونڈا صداکت جنہیں کتل کی تا بینا وہ اینہ دن آلی سی ہوگی آخر ملزم کہاں گیا کیوں اسے پکڑنا پولیس کے لئے بن گیا امتحان برسا کے مطابق بچے کو پہلے بنایا گیا زیادتی کا نشانہ اور پھر اتارا گیا موت کے گھاٹ تہاں میڈیکل رپورٹ میں ثابت نہیں ہو سکی بچے کے ساتھ زیادتی اس لیے ضروری ہو گیا تھا پولیس کا موقف لینا حاضرین اس وقت ہم منصور آباد تھانہ کے باہر موجود ہیں اور بارہار رابطہ کیا گیا ہے امین رندابا صاحب جو تفتیشی ہیں اس کیس کے انہیں بار بار فون بھی کیے گئے بار بار انہیں اطلاع دی گئی کہ ہم آپ کے تھانے میں موجود ہیں آپ آ کے اپنا ورجن دے اس کیس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ نے ملزمان کو ابھی تک کیوں نہیں پکڑا بتائیں کہ اس میں کیا تفتیش کی گئی ہے لیکن انہوں نے اپنا ورجن دینے سے ہی انکار کر دیا ہے یہاں سے کچھ چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں بعض اوقات پولیس جو ہے وہ ہمیں اپنا ورجن دے دیتی ہے اپنا موقف دیتی ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پولیس واقعی کوئی کام کر رہی ہے ایک طرف مقتول بچے کا باپ یہ کہتا ہے کہ میں جتنی بار بھی جاتا ہوں تھانے وہاں پہ مجھے صرف دھتکار دیا جاتا ہے مجھے واپس بھیج دیا جاتا ہے کچھ نہیں بتایا جاتا کہ تفتیش کیا کی گئی ہے کیا وہ سی سی ٹی وی فوٹیز جو ہیں حاصل کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے ملزمان کہاں ہیں کیوں نہیں اب تک ان کو پکڑا جا رہا جب ایک مقتول کا والد یہ بات کرتا ہے تو پھر ہمیں ضرور اس پر شک ہوتا ہے کہ کیا تفتیشی تفتیش کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا اب جب ہم نے بات کی تو منصور آباد تھانے کا جو ہے سچو ہے وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں اور جو آمین رنداوہ صاحب ہیں جو تفتیشی ہیں جو اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے بھی بات کرنے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا جی کہ میں اس کیس پر اپنا کسی قسم کا کوئی موقف نہیں دے سکتا اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایک تو ہم اپنے بچوں کا تحفظ آہستہ آہستہ کھوتے جا رہے ہیں یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں یہ یوں ہی بڑھتے رہیں گے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ تحفظ کو ممکن نہیں بنا رہے اور دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے افسوسناک اور اس واقعے پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا جاتا اور تفتیش نہیں کی جاتی جس سے ملزمان تک پہنچا جا سکے یہ سچ ہے کہ سال کا آغاز ہم نے ایک دردناک پروگرام سے کیا تھا اور یہ بھی سچ ہے کہ سال کے خطام بھی دردناک واقعات مبنی پروگرام سے ہی ہوا ہے اگر ظلم اور جرم کا سلسلہ نہیں رک رہا تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور تماشا دیکھتے رہیں اور مایوسی کا شکار ہو جائیں ہرگز نہیں بلکہ ہمیں ہر نئے دن اور ہر نئے سال کو نئے جوش اور ولولے کے ساتھ خوش آمدیت کہنا چاہیے لیکن ہاں نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں اپنی ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا حساب رکھنا بھی ضروری ہے جن کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہوئے اسی دعا کے ساتھ کہ نیا سال آپ کے لئے خوشیوں سے بھرا ثابت ہو مکرم کلیم اور ٹیم انکشاف کو دیجئے اجازت لیکن دیکھنا نہ بھولئے گا ہمارا اگلہ انکشاف